الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ مولا عبداللہ انہو سمع ابن عمر رضی اللہ عنہ ما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضع قال عبید اللہ قلت ومالقضاؤ فا اشار لنا عبید اللہ قال ادا حلق السبی و ترک ہاہنا شعرت و ہاہنا فا اشار لنا عبید اللہ الہ ناصیتہی و جانب رأسہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث نمبر اناٹھ انسٹھ پانچ ہزار نو سو بیس نمبر حدیث کا ہے پانچ ہزار نو سو بیس فرماتے ہیں مجھے محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھے مخلد نے خبر دی اس نے کہا مجھے ابن جرائج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن حفظ نے خبر دی کہ عمر بن نافے نے اسے خبر دی نافے سے جو عبداللہ بن عمر کے ازاد کردہ غلام تھے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا حضرت عمر کے یہ بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی عبداللہ رجل صالح کے عبداللہ ایک نیک آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ قضا سے منع کرتے تھے قضا کا معنی لفظ ہوتا ہے ٹکڑے کہتے ہیں ہم نے عبید اللہ سے پوچھا بھئی اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ بچے کا سر کا کچھ حصہ موڑ دیا جائے اور کچھ سامنے کا حصہ جو ہے یہ رہنے دیا جائے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بعد حدیثوں میں یہ بھی یہ فرمایا یا تو سارا موڑ دو یا سارا رکھو اہلکو کل لہو عویت رکو کل لہو یا سارا موڑ دو یا سارا رکھو اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو پاکستان میں بلکہ تقریبا دنیا بھر میں ایک رسم چل نکلی ہے کہ لوگ سر کا وہ سامنے کا حصہ اور اوپر کا حصہ وہ تو بال لمبے لمبے رکھ لیتے ہیں اور باقی دونوں جانب اور پچھلا جو طرف ہے کنارہ ہے اس کو باریک مشین سے موڑ دیتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے بار رکھ لیتے ہیں اسے قضا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے منع کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ تو مسلمان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں جب ایک فیصلہ آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا لیکن بظاہر اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضا قطع اور یہ شکل و صورت مسلمانوں میں نہیں تھی کفار کے شکل و صورت اس زمانے میں بھی تھی اب آپ دیکھیں امریکی فوجی ہیں یا وہ کوریا کا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہوں اردگرد سے سر مڑا کر مشین پھرا کر اوپر سر کے رکھ لیتے ہیں تو اس شکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کی مشابہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے تو یہ بھائی سوچنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے جس کو جو شخص خوبصورت دکھائی دیتا ہے آدمی اس کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے نوجوان جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ جس طرح کوئی ایکٹر وہ شکل بنا لیتا ہے اگر بڑی بڑی قلمیں رکھ لے داڑی مڑا دے اور بڑے بڑے بار رکھ لے وہ بڑے بڑے بال سارے رکھنے شروع کر دیتے ہیں اگر وہ اردگرد کے مڑا دے تو وہ مڑانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے اصل شکل جو ہے نا وہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا طریقہ کیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کانوں کے برابر پیچھے سے بال کار دیتے ہیں پھر وہ بڑھتے رہتے ہیں بڑھ کر آدھی گردن تک چلے جاتے ہیں پھر وہ کندوں تک بھی چلے جاتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑے بھی پوری اور سر کے بال بھی بڑے ہی خوبصورت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ تو وہ شکل اختیار کرے گا اور جس کو ان لوگوں کفار سے یا اس کے سب کے بہودہ لوگوں سے محبت ہوگی ان کی شکلوں سے اچھی لگے گی وہ اختیار کرے گا تو ایک مسلمان دعویٰ تو یہ کرتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے میری جان قربان میرا بال قربان میرے بال بچے قربان لیکن اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ وہ کم از کم اپنی شکل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا لے لوگوں کے تانے سے ڈرتے ہوئے حالانکہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تانوں سے نہیں ڈرتے گندے گندے کام کئی محبت والے کرتے ہیں اور کسی کے ان کو پرواہ نہیں ہوتی اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنا ہے اس میں اب لوگوں کے تانوں کی بندہ پرواہ کرے کہ کوئی کہے گا مولوی ہو گیا فلاں ہو گیا ہاں ہو گیا تو کیا ہوا اپنے نبی کی شکل اختیار کی ہے کسی کنجر کی شکل تو اختیار نہیں تو اس لیے میں اپنے عزیزوں کو نصیحت کروں گا طالب علموں کو بھی کہ یہ جو بعض بچے اور نوجوان شکل بناتے ہیں اور اس طرح اردگر سے اس کو چھوٹا کر کے سامنے بڑے بار رکھتے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنا فرمایا ہے اس لیے اسے بچنا چاہیے موسیقی